جس نے کچھ پرواہ نہ کی جہاں سے چاہا مال کمالیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت آئے گا جب آدمی کو اس کی کچھ پرواہ نہیں رہے گی کہ مال حلال طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے حضرت ابو منحال 2061-2060 سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں کرنچی کا کاروبار کرتا تھا میں نے اس کے مطلق حضرت عید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نقد بن نقد ہو تو کوئی حرچ نہیں اگر ادھار ہو تو جائز نہیں صحیح بخاری 2059 2060-2061 2060-2061 it is from hand to hand there is no harm in it but if there is a delay in payment then it is not permissible